وہ ہے جی حلکہ کراچی کا ٹو فورٹی ٹو جس پر سیٹ ایجسمنٹ کا بڑی دیر سے ذکر تھا اب فائنلی سیٹ ایجسمنٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو اہم ڈیویلیمٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف فیملی کے نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں یہ نیب اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اب وہ بند کر دیے جائیں گے اور تھرڈ میں جو ایسن اکبال صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ کہتے نظر آ رکھے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حکومت بنانے میں اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا ان کو ہم ٹکٹس میں ضرور یاد رکھیں گے بخاری صاحب سب سے پہلے تو کراچی کی سیاست پر میں چاہوں گی کراچی اس بار یا سندھ اس بار کس کے نام ہوگا پیپلز پارٹی کیا ریڈی ہے چھوڑنے کے لیے دیکھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں ضرورتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ جو ہے اس کی ہوم کانسیچونسی ہے جس طریقے سے پچھلے دس سال میں تاثر ابرا کہ کیپی کے جو ہے وہ مہاتمہ خان صاحب کی کانسیچونسی ہے پیپلز پارٹی اس سے ہاتھ دھونے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے وہاں نئی ریالٹیز جنم لے رہی ہیں وہاں نئی الائنسز بن رہی ہیں پیپلز پارٹی اس اعتبار سے آئیسولیشن کا شکار ضرور ہے کہ باقی ساری جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں یا نیشنلس پارٹیز ہیں یا روشہری علاقوں میں بہت اثر رسوخ رکھنے والی امکیو ام ہیں ان سب کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے یا نون لیگ نے ان کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں ہاں تو یہ ایک بڑی واضح ایک ڈیویجن جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی سن سے چھوٹی کھرا دیں گے مگر جو ان کے ایج حاصل رہی ہے اس میں کسی حد تک ڈینٹ ضرور پڑ سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو مصطفہ کمال نے چھوڑ دیا ہے لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے دیکھیں شباز شریف صاحب کئی جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے بھی لڑ رہے ہیں اگر وہ لاہور سے بھی جیت جاتے ہیں تو یقینی طور پر اپنی وہ سیٹ چھوڑیں گے تو یہ تیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ پھر اس کے اوپر مصطفہ کمال الیکشن لڑیں گے اور انڈرسٹینڈنگ بائی الیکشنز میں اسی سیٹ ایڈجسمنٹ اور کہتے ہیں کہ اس کو ہیں اسی طرح کی ایڈجسمنٹ اس کے اندر کی جاتی ہیں تو ایک تو یہ تیہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے اگر پرائیم اسٹر بننا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کچھ ہلکوں کی طرف سے ان کے بھائی نے نہیں بننا اگر وہ بنیں گے تو وہ پھر اپنی پنجاب کی سیٹ رکھیں گے جو ان کی ہوم کونسی جنسی ہے دوسری طرف جناب جو میں نے کہا کہ جو باتی کے اندیشے ہیں جی جی کہ یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو وہاں سے یا چھٹی کرانے کے لیے یا ان کا سائز کم کرنے کے لیے اور اسی لیے ساری نئی انڈرسٹینڈ بنائی جا رہی ہیں وہ کیا جی ہے نون لیگ کراچیز کی پانچ اور سبائی اسمبلی کی گیارہ انڈرسٹینڈوں پر امیدوار کھڑا کرے گی کیا یہ سب جیتی ہوئی یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا کہ نون لیگ کی سندھ سے کافی عرصے سے چھٹی ہوئی ہوئی ہے آپ کو یاد ہے نا ایک وقت میں تو گ حکومت بنائی وہاں پر نون لیگ کیا اب وہ صورتحال نہیں ہے اس لیے اس کا نون لیگ کا کراچی میں قومی اسمبلی کی پانچ اور سبائی اسمبلی کی گیارہ انڈرسٹینڈوں سے امیدوار کھڑا کرنا یہ بہت اہم ڈیولپنٹ ہے کراچی میں ٹھیک ہے اور اگر ان کو پذیرائی مل جاتی ہے تو وہ جو ایک ایڈوانٹیج بے نظیر کو حاصل نہیں مرہومہ کو نہ ان کے درجات بلند کرے آمین کیونکہ وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ فاق کی زنجیر ہیں اس لیے کہ ہر صوبے میں ان کی نمائندگی تھی جی تو یہ ان کو بھی ایج حاصل ہو جائے گا اگر یہاں سے ان کو کچھ سیٹے مل جاتے ہیں دیکھ تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے جناب آپ نے فرمایا کہ نیاب کی تحقیقات سر بند کر دی ہے نیاب کی تحقیقات جو ہیں وہ سب بند ہو گئی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب political vengeance اور political victimization کا دور ہوتا ہے تو اس میں صحیح اور غلط ہر قسم کے مقدمات بنایا جاتے ہیں ان کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے پھر جب کہانی بدلتی ہے یا یوں سمجھیں کہ جب موسم بدلتا ہے تو پھر ان میں سے جو جالی cases بنائے گئے جس کے پاس evidence نہیں تھی جن کے اندر ثبوت نہیں تھے وہ پھر ایک ایک کر کے ختم ہوتے جاتے ہیں مثال کے طور پر ڈیٹھ سو کے قریب cases خان صاحب مہاتمہ خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے خلاف بنے ہو گئے لیکن سو cases تو بہارہ لائے ہیں تو سو کے سو cases جو ہیں ایسے نہیں ہیں جن میں ان کو صدا ہو جائے گی بہت سارے جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں تو یہ وہ سارے cases تھے جو اس وقت چونکہ اس وقت کا فوجی military dictator بھی ان کے خلاف تھا ان کے دور میں یہ اکثر cases بنے تھے لہٰذا وہ lack of evidence کی وجہ سے lack of proofs کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہی سپریم کورٹ جس نے review کیا ان سارے cases کو وہاں سے ان کو relief ملا اس لیے کہ اس وقت کی عدالتوں نے بھی یہ remarks دیئے تھے کہ یہ prosecution کا بہت کمزور case ہے اس میں ثبوت اور evidence جو ہے وہ بہت ویسے سر ہر party یہ تو مانتی ہے کہ نیپ سیاسی اثر و رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں یہ تو جو ہمارے chairman تھے صاحب کا جعوید اقبال صاحب ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے ایک case تو طیبہ بیگم لے کے بیٹھی ہوئے ہیں کس طریقے سے وہ ویڈیو بنائی گئی کس طریقے سے پھر ان کو استعمال کیا گیا تھا اور کیا اس کا نتیجہ نکلا وہ سب آپ کے سامنے ہیں یعنی یہ وقت بھی آیا کہ مہاتمہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی عوام سے خطاب میں کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو جیلو میں بھیجوں گا اور یہ order بھی کرتے تھے اگر آپ کو بشیر ممن یاد ہے ایف آئیے کے جو chairman تھے کہ مجھے نہیں پتا کیسے بنیں گے ان کے اوپر ایسے cases بنائیں کہ یہ disqualify بھی ہو جائے اور جیلو میں جائے جیلو میں جائے جب آپ اس طرح کی ونجیس کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر cases جو ہیں وہ بنتے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ ختم بھی ہوتے ہیں تو یہ اچھی development اس لیے ہے کہ نواز شیف is a free man مصدر وہ جن کے اوپر تلوان لٹک رہی تھی کہ وہ آتے ہی جیل جائیں گے اور یہ کہ وہ مفرور تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا وہ as the luck would have it today he is a free man to contest election the whole family is free now even the مریم نواز سفتر سب free ہیں ٹھیک ہے جناب اب آجے جناب ایک اور اہم issue جو ہے وہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کیا تجربہ کر رہے جا رہی ہے ایک تجربہ انہوں نے پہلے کیا دوہزار بائیس کے بائی الیکشن بائی الیکشن رہے جو بیس سیٹوں پر ہوئے تھے اور جس میں مجورٹی آف منحرفین جو تھے پی ٹی آئی کے ان کو ٹکٹ دیا گئے تھے نون لیگ کی طرف سے نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو کسی نے کوئی جلسہ کیا نہ کسی نے کوئی کارنر میٹنگ کی نہ لوگوں نے ووٹ دیا نتیجتاً پندرہ سیٹیں وہ آلموسٹ چھین کے لے گئے پی ٹی آئی والے اس پنجاب سے جس کو نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا گھر کا آ جاتا ہے یہ ریالٹی ہمارے سامنے ہے اب اصل اقبال صاحب جو پارٹی کے اہم یعنی آفیس بیرر بھی ہیں اہم رہنما بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ادم اعتماد کی تاریخ کامیاب کرانے میں اور بعد میں سولہ ماہ کی جو ہماری حکومت ہے اس میں ہم سے تعاون کیا ان کو تو ہم اڈیجسٹ کریں گے آئی ٹھنگ دس سٹیٹمنٹ اس سویسائیڈل آر رائی کیسے ہم پہلے کیا کیا چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کے حوالے سے کہ تین فیکٹرز ہوتے ہیں امیدوار کون ہے پارٹی کے سٹرچر کیا ہے اور ووٹرز کی ووٹر کیا اس دن کیا کرے گا وہ یہاں بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ماضی کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے اگر وہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے بارے میں وسوک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نہ دیئے تو کہیں گے نونڈک تکبر کا شکار ہے دیکھئے تکبر کا شکار کی گالی کھانا بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ کا ہارڈکور ورکر یہ کہے کہ آپ نے ہمیں بٹری کر دیا ہے that's a more serious charge کیونکہ آپ نے کل تو آپ اپنی سیاست ختم نہیں کرنے جا رہے پارٹی کی سیاست تو باقی رہے گی اب اگر ان کو نئے جو ینگ چیریں ہیں جو وہ انہیرٹ کریں گے تو پارٹی تو یہی رہے گی تو جو مثال بھی آپ چھوڑیں گے اسی کی بنیاد کے اوپر ووٹر آپ کے ساتھ بخاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جو منحرف تھے most of them یہ تو ای پی پی میں چلے گئے اور جہانگیر ترین کے پارٹی کے ساتھ already یہ نون لیگ سیٹ ایجسمنٹ تو کر رہی ہے کچھ اس طریقے سے منیج ہوگا جو وہ بیس تھے نا جو نیشنل انسبلی میں بیٹھے رہے جنہوں نے ووٹ دے کے وہ کامیاب کرائی ان کو کوئی پارٹی اور لینے کے لیے تیار نہیں وہ سارے کے سارے نون لیگ کے خاتے میں ہیں لیکن جیسا میں نے کہا دو تین مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی تھی میں پھر ایک مثال کو دور آ رہا ہوں جو میرے خیال سے کافی ہونی چاہیے یہ سمجھنے کے لیے